موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے تو آپ کو یہ سمجھنا پڑے گا کہ یہ جو سارا ایک کرائسز پیدا ہوا ہے اس کرائسز کا ذمہ دار کون ہے اور یہ کیسے ہوا ہے کیوں ہوا ہے جب ڈیپٹی سپیکر کے ذمہ لگ گیا کہ یہ الیکشن کرانا ہے تو کیونکہ کورٹ آڈر تھا ہماری جماعت نے سب نے ہم نے مانا اور جب الیکشن شروع ہوا تو پولیس سارا مسئلہ غراب ہوئے پولیس کے اندر آنے سے اور پولیس نے آگے بقیدہ حملہ کیا اور اس حملے کے نتیجے میں خواتین گنی ہماری اور آج بھی زخمی ہیں اور آسیا امجد جو ہماری چیئر پرسن ہے ہائر ایجوکیشن کی آج بھی وہ ڈیتھ بیٹ پہ ہے بینٹری لیٹر پہ ہے اس کا کون ذمہ دار ہے آئی جی اس کا کون ذمہ دار ہے جیپٹی سپیکر ہے اس کا کون ذمہ دار ہے وہ حمزہ ہے اور شباز شریف ہے جو کہ وہاں خود بیٹھ کے آرڈر دے رہا تھا کہ اٹیک کر دو یہ شباز شریف کے کہنے پر اوپر اٹیک ہوئے اور رابطہ کسے نے کرایا ڈیپٹی سپیکر نے نمبر دیا تکیر شاہ صاحب کا وہ نمبر بھی میں آپ کو ابھی دینے کو تیار ہوں تکیر شاہ صاحب کا اور اگزیکٹ ٹائم بھی ہمیں پتہ ہے اس ٹائم پہ بات کیا ہوئی کہ شباز شریف نے کہا آئی جی چیپ سیکٹی کو کہ میں نے آپ کو نہیں ادھر رکھنا ہے جب تک آپ یہ ایکشن نہیں کرتے ہیں اس کے کہنے کے اوپر یہ سارا کچھ ہوا اور اسمبلی کے اندر یہ کرائیسیز پیدا ہوا اور جو ہمارا آئین کے تحت جو اختیار ہے سپیکر کو کہ پہلے ہم نے چیمبر یہ ڈیکلیئر کیا وہ چیمبر کیا ہے جہاں ساری کاربائی لیجسلیشن اس میں ووٹ آف کانفیڈنس ووٹ آف نو کانفیڈنس سپیکر کا الیکشن جپٹی سپیکر کا الیکشن چیز منسٹر کا الیکشن وہ ہاؤس کے اندر ہوتا ہے وہ ہاؤس کے اندر ہوتا ہے اور سپیکر کی کرسی کے اوپر ہوتا ہے تو یہ سپیکر جو تھا ڈیپٹی سپیکر یہ بھاگ کے تو چلا گیا وزیٹرز گیلری جہاں وزیٹر بیٹھے ہوتے ہیں اب وزیٹرز سے مائک پکڑ کے اس نے یہ سارا الیکشن کرا کے سیبوٹ آج کیا اور وہ الیکشن ہوا ہی نہیں ہے یہ آئینی آئینی سب سے بڑا فلا رہا گیا ہے اور جو جہاں ہمارا جا کے ہمارے لوگوں نے آئیز میں ووٹ ڈالنے تھے اس کے آگے پولیس کھڑی ہے اس کے ثبوت ویڈیو اور آڈیو اور بقیدہ پرنٹرڈ فوٹوز ساری ہیں وہ دالت میں بھی پیش کی گئی وہ ابھی کیس چال رہا ہے انشاءاللہ چلے گا اللہ کامجابی دے گا تو یہ الیکشن ہوا ہی نہیں ہے تو کون کہتا ہے جی کہ وہ آئینی بران ہے صوبے کے بغیر چال رہا ہے صوبے کے بغیر نوٹیفکیشن بیکھیں جو دیکھیں جو پہلا نوٹیفکیشن ہے اس میں صاف لکھا ہوا ہے آئین کے طاعت کہ جب تک نیا چیف منسٹر آفس میں اوٹھ لے کے بیٹھتا نہیں ہے پرانا جو چیف منسٹر ہے وہ ابھی بھی آج بھی چیف منسٹر ہے حضار صاحب اور آج بھی ان کے اختیارات بھال ہیں تو انہوں نے جو بے حرمتی کی ہے ان کا حکم نہ مانتے ہوئے موسیقی